بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بیف چیز برگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اس کے بند بھی ہم خود ہی گھر میں تیار کریں گے اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا بہت ہی سمپل سے بیسک سے انگریڈینٹ سے بننے والی ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بند بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو تیار کرنی ہے جس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے میدو کو میں نے چھان کی یوز کیا ہے اس میں ایک چمچ میں نے چینی دالی ہے ایک چمچ میں نے اس میں نمک دالا ہے اور دو چمچ اس میں ہم دالیں گے خمیر جو ایسٹ روتی ہے ہماری وہ ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گی ہم نے اس میں ایک انڈا دالنا ہے اور انڈا دالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے ملانا ہے نیم گرم پانی ہے اچھی طریقے سے ہماری دو بنانی ہے جیسے ہی ہماری دو تیار ہو جائے گی جو ہمارا کاؤنٹر ہوتا ہے ساف کر کے دو کو ہمارا آئل لگا کے اچھی طریقے سے ہتیلی کے مدد سے کاؤنٹر پہ اس طریقے سے اس کو گوننا ہے تاکہ ہماری دو ہے وہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے دیکھئے دو میری تیار تھی اب میں نے اس کو آئلنگ کر کے ایسا ملوک ہے جو چلی گارڈکG Hooded ایسا ملوک گی vãoڑ sums lے کیوں مسٹرڈ پاؤڈر پاؤڈر میں نے یہاں پہ پاؤڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا نمک دالا ہے کیونکہ نمک ہم نے تھوڑا ہی دالنا ہے اور یہاں پہ ایک چمچ میں نے ملائی ایٹ کی ہے گھر کی اگر آپ کے پاس فریش کریم ہو ٹریکٹر پیک والی تو وہ بھی اس کر سکتے ہیں بس اس اچھے طریقے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں بیف پیٹی کی طرف جس کے لیے میں نے یہاں پہ آدھیک لوگ گوش لیا ہے یہاں پہ میں نے 8-10 لسن لیے تھے اس کو بلینڈ کرلیا تھا بلینڈ کرنے کے بعد میں دیکھاتے ہوں دیکھیں یہاں پہ جو گوشت تھا مسالہ وہ میرا بلکل اچھی طریقے سے بلینڈ ہو گیا تھا اب ہم نے اس کو ایک بال کی طرح اس کو ہم نے لینا ہے اور اس کو ہتیلی کے مدد سے اس میں بیچ میں اسپیس بنانا ہے تاکہ یہ جو چیز ہے ہم نے اس میں بیچ میں چیز فل کرنی ہے اچھے یہ میں نے یہاں پہ موزرائلا اور جو چیٹر چیز ہوتی ہے اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھ دیا تھا اور وہ چیز اور میں اس میں اپنی جو بیف پیٹی ہے اس میں اس طرح دبا دبا کے اس کو بال بنانی ہے اور پھر ہم نے اس کو پیٹی بنانی ہے دیکھیں اس کو ہم نے بلکل احتیاط سے بند کرنا ہے اگر اس میں کہیں سے کریک آ گیا یہ کھلا رہ گیا تو یہ تلتے وقت چیز جو ہے وہ ساری بہار آ جائے گیا اب دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس کو بلکل ایسے دباتے ہوئے ایک پیٹی کے ہم نے شکل دے دینی ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے پیٹی بنا لی تھی بیف کی اور میں آپ کو اس کے تھکتنس دکھاتے ہوں ہمیں اتنا ہی موٹی رکھنی ہے پیٹی زیادہ پتلی نہیں کرنی کیونکہ بیف میں جو برگر ہوتا ہے اس میں پیٹی موٹی ہوتی ہے دیکھیں دو بھی یہاں پہ میری رائز ہو گئی تھی اب بس میں نے اس کو اگین ایک دو دفع گوننا ہے اور بس ہم نے اس کے پیڑے بنانا ہے اور دیکھیں دو میری بہت اچھا سا ماشاءاللہ رائز ہو گئی تھی اب یہاں پہ دیکھیں کاؤنٹر پہ رکھے کسی بھی چھوری کی مدد سے یا کسی بھی کاٹے کی مدد سے ہم نے اس میں ایک والی نشان لگانے ہیں چھ پیڑے کے دیکھیں یہاں پہ میں نے چھ پیڑوں کے نشان لگا لیا ہے اور اب میں اس کو چھ پیڑوں میں کٹ کر لوں گی ہاں دیکھیں اس طرح ہم نے اسے کٹ کرنا ہے اور اچھا آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کائنڈلی ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیوز لازمی شیئر کیا کریں اچھا جی دیکھئے تو یہاں پہ میری جو پیڑے تھے وہ میں نے کٹ کر لیا تھے اب اس طرح ایک ایک پیڑا لے کے ہم نے ہاتھوں کے مدد سے اسے بال بنانی ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ بلکل ایک بند جیسی شیپ میں آدھے اسے کاؤنٹر پہ رکھ کے ہمیں اس طرح شیپ دے سکتے ہیں اس طرح میں نے سارے بند بنا لیا تھے اب میں نے یہاں پہ ایک بیکنگ ٹری لی تھی آپ چاہیں بیکنگ ٹری نہ ہو تو آپ کوئی پتیلی کا ڈھکن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے ایک بٹر پیپر لیا تھا اور بٹر پیپر کو اب ہم نے گریز کرنا ہے اچھا جو میں بند بیک کر رہی ہوں وہ میں پتیلے میں ہی کر رہی ہوں میں کوئی اوون وغیرہ یوز نہیں کر رہی پتیلے کو میں نے پہلے ہی پانچ منٹ کے لیے تیز فلیم پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے گریز کر لیا ہے اس کو بٹر پیپر کو اب دوبارہ میں جو پیڑے تھے ان کو ہاتھوں میں لوں گی اور ان کو اچھی طریقے سے ایسے ہم نے شیپ دے دینا ہے اس کو شیپ دینے کے بعد میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس کو میں ایسے ہی الگ الگ کر کے پیڑے رکھ دوں گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پیڑے دوبارہ ان کو شیپ دے کے چار پیڑے میں نے رکھ دیئے تھے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو پتیلہ تھا میں نے پری ہیٹ کیا تھا اس کے اندرہ بس ہم نے اس کو رکھنا ہے اچھا دیکھیں یہاں جب پیڑے ہمارے بن جائے اس کے بعد ایک انڈے کی ہم نے زردی لینی ہے اور زردی کو پھٹنے کے بعد زردی کو ہم نے اس پہ جو ہمارے بن ہے ان پہ ہم نے برشنگ کرنی ہے اچھا زردی سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اچھا کلر آ جاتا ہے ہمارے جو بن ہوتے اس پہ تو بس اس کو ہم نے اسی طرح سارے پہ برش کرنا ہے اور برش کرنے کے بعد ہم نے اس پہ کالے تل جو ہوتے ہیں وہ سپرنکل کرنے اگر تو آپ کے پاس بلیک تل نہ ہوں تو آپ نے وائٹ تل بھی آپ دال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے جو بن تھے اس پہ سپے برشنگ کر لی تھی اب میں یہاں پہ تل دالوں گے تل دالنے کے بعد پھر میں اس کو آپ کو بیک کر کے دکھاتے ہوں میں نے یہاں پہ 30 to 35 منٹس بیک کیا تھا میڈیوم ٹو لو فلم پہ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے دال دیا تھا اب میں آپ کو دکھاتے ہوں پتیلہ میرا پری ہٹ ہو گیا تھا پتیلے میں میں نے جو ہمارے چولے کے کور ہوتے ہیں وہ ہی میں نے ہینڈل ہوتے ہیں وہ ہی میں نے یوز کی ہے وہ اس کے اوپر میں نے یہ رکھے ہیں اپنے بن بیک ہونے کے لیے اور اب میں آپ کو 35 منٹس بات دکھاتے ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے بن میرے بلکل ریڈی تھے کلر بھی ان کا ویسے ہی آیا تھا بلکل سوفٹ تھے اور یہ اندر سے بھی بلکل بزار جیسے بن ہوتے اس سے بھی اچھے بنے تھے تو میں انہیں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں اچھا بن نکالنے کے بعد ہم نے اسے ابھی کچھ بھی نہیں کرنا اسے ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دینا ہے اب ہم تیار کرتے ہیں اپنے بیف پیٹی جس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور پین میں ہم نے بس تھوڑا سا گھی دالنا ہے اور گھی دالنے کے باعت ہم نے اس کو گھی کو اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے اور ہم نے اسے جو ہماری پیٹی ہے اسے ہمیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تلنا ہے کیونکہ ہم نے اسے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے جوسی رکھنا ہے جو ہماری پیٹی ہے اس کو دیکھیں یہاں پہ پیٹی جو میری تھی اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد میں نے اس کو نکال کے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا یہاں دیکھ لیا آپ میری فلیم کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بالکل میڈیوم ٹو لو فلیم ہے اب ایک طرف سے یہ تقریباً دن ہو گیا تھا میں اسے ٹن کروں گی فلپ کر کے میں اسے دوسری طرف سے بھی پکاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں میری پیٹی بھی ریڈی ہے اب میں آپ کو اپنا بند جو ہم نے بیک کیے تھے وہ کٹ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بیچ میں سے بلکل ویسے ہی سوفٹ ہیں بزار کے بند کی طرح جالی بھی اس میں بلکل ویسے ہی آئی ہے جیسے بزار کے بند میں ہوتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو سوس بنایا تھا وہ لگانا ہے اور سوس لگانے کے بعد ہم نے اس میں پیٹی رکھنا ہے اچھا آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ سالات پتہ یا بنگو بھی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے وہ چیزیں پرسنلی نہیں پسند تو میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا میں نے اس کو بلکل سیمپل ٹیسٹ دیا تھا تو بس میں نے دیکھیں یہاں پہ پیٹی رکھا ہے جو فرائی کیا تھا اس کے بعد اگین میں نے اس میں سوس ڈالا ہے اور ایک ٹیمارٹر کا سلائس کٹ لیا تھا میں نے وہ اس پہ میں رکھ کے دکھاتی ہوں ابھی آپ کو دیکھئے اب میں نے اس میں ٹیمارٹر کا سلائس رکھا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ بن تھا ہم نے اس کو رکھے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پریس ہو جائیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے بلکل کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اندر سے اتنا سوسی اور جوسی تھا ماشاللہ تھا یہ جو پیٹی تھا یہ جو پیٹی تھا یہ بہت گا چیز چیز دیکھیں بلکل لوڈڈڈ سیکس ہے اور اب میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دیکھا یہ ماشاللہ بلکل لوڈڈ چیز تھا اب میں اس کا فائنل آپ کو لوگ دیکھاتی ہوں ماشاللہ یہ چیزت میں بہت اچھا تھا اور بہت ہی سمپل بننے والی ریسپی ہے آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈباک میرے ساتھ لازمی شئیر کرنا ہے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسے ہی یونیک اور اچھی اچھی ڈشیز کے ساتھ آپ سے ملتی رہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ